اللہ 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 یہ ہمارا ذہن بنایا ماں باپ نے بنایا استادوں نے بنایا سکول نے بنایا کالج نے بنایا انیورسٹیوں نے بنایا بازار نے بنایا باہر نے بنایا کھیتوں میں بنا اسمبلیوں میں بس ایک چیز بنی کہ پیسہ اور اہدا اور منصف اور سواریاں اور گاڑیاں یہ ہماری زندگی کی بڑائی ہے یہ نہیں تو ہم چھوٹے یہ ہے تو ہم بڑے جب یہ غلامی کا ذہن بنا تو ہر انسان پیسے کو معبود بنا کہ سفر کرنے لگا پھر اس کی راہ میں اگر سچ آیا اس نے سوڑ دی نماز آئی اس نے چھوڑ دی سنت آئی اس نے چھلی چلا دی نبی کا طریقہ آئے اس نے اکھاڑ کے پھینک دیا اللہ کی طرف کو بڑھنے کی راہیں بھول کر وہ پیسے کی طرف بڑھتا چلا گیا ادھر کی راہیں تیہ کرتا گیا اور اللہ پاک سے دور ہوتا چلا گیا اور یہ اس کائناس کے مزمین و آسمان کے رب کا فیصلہ ہے اور اعلان ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ ٹوٹ جانے کی کائنات ہے یہ مطا ہے یہ قلیل ہے یہ دھوکدار الغرور ہے یہ بیت العنقبوت ہے اسرہ بن بقیتن یہ ریت کا دکھتا ہوا پانی ہے جتنا قریب جاؤگے آگے جتنا قریب جاؤگے آگے تو دنیا کی دور لگانے والے وہ مال کے معبود بنا کر چلنے والے وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کے حبیب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے لئے سچ ایک بیمانہ لفظ ہوتا ہے صدق و امانت ان کے لئے مذاق ہوتا ہے پاکدامنی اور تقدس ان کے لئے بیمانہ الفاظ ہوتے ہیں اللہ کے دین اس کی شریعت نبی کا قریبہ اس کی سنت یہ ان کے لئے بیکار الفاظ ہوتے ہیں ان کے دکشنری میں ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کے مطلب ان کے مطالب ان کے الفاظ ان کی تعبیرات ختم ہوتی ہیں اس کے لئے وہ سنے سچ سے ملے گا تو سچ بولیں گے جھوٹ سے ملے گا وہ جھوٹ بولیں گے عدل سے ملے گا تو عدل کریں گے ظلم سے ملے گا تو ظلم کریں گے رشول سے ملے گا تو رشول دیں گے داکے سے ملے گا تو داکے ڈالیں گے اللہ کو ناراض کر کے ملے گا تو اللہ کو ناراض کریں گے یہ انسان کا عمل اس کے ذہن کے تابع ہے اور ذہن بدلنا بڑا مشکل کام ہے تولیغ کا کام ذہن سازی کا کام ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ میرے بھائیو یہ اس مالک الملک کا فیصلہ ہے کہ ایک دن زندگی موت سے شکست اکھا جاتی ہے پھر کمایا ہوا چھوڑ کے دونوں جہان کی بازی ہار کے لوگوں کے کندھوں پہ اٹھا ہوا خاموش تصویر بنا ہوا عبرت کا نشان بنا ہوا اپنی کمائیاں اوروں کے سکرد کر کے اپنے خوبصورت بنائے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے چھپ کر کے جا کر اندھیر گھر میں کچھی کوٹھڑی میں دھوکے کے گھر کو چھوڑ کر اندھیروں کے گھر میں جا کر مٹی اچادر اڑ کے ایسے سو جاتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد بھی بھول جاتی ہے کہ کوئی باپ تھا کوئی اممہ تھی یہ بات تیہ ہے کہ موت نے زندگی کو شکست دینی ہے روز عزل سے یہ فیصلہ ہے کہ جب زندگی اور موت تکرائیں گے تو موت کی جیت ہے زندگی کی ہار ہے وہ پہلوان ہو وہ زکندر ہو وہ ذلقرنین ہو وہ چنگیز ہو وہ نبی یا ولی ہو صدیق و شہید ہو قاتر ہو مشرق ہو ادنا ہو اعلی ہو مہتر ہو کہتر ہو یہ بات تیہ شدہ ہے بھائیو جب بھی زندگی اور موت تکرائیں گے تو اللہ کا اعلان ہو رہا ہے فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحِلْقُوم آگئی جان اچھل کے گلے میں وَأَنْتُمْ حَيْنَ اِذِنْ تَنْظُرُون تم بھی تو دیکھ رہے ہو کہ سانس اکھڑ چکا گلے کا گھنگروہ بول رہا ہے ہا ہا تم بھی موجود ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبْصُرُون اور ہم تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتے ہیں پر تمہیں دکھائی نہیں دے رہا فَلَوْلَا إِنْكُمْ تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اب اگر تم کہا کرتے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں بچاؤ اس کو میں اس کو لے جا رہا ہوں بچاؤ ترجعونہا اِنْكُمْ تُمْ فَادِقِينَ لاؤ دنیا کے سیم و ذر دھیر لگا دو امبار لگا دو بچاؤ اس کو تیرا رب موت کا پنجہ اس کے گاڑ چکا ہے لاؤ اسباب زندگی کو اور لاؤ اسباب حیات کو سارے ٹوٹ جائیں گے اور مکڑی کے جالے کی طرح تار تار ہو کر بفر جائیں گے اور موت اپنے بے رحم ہاتھوں کے ساتھ اس کو اس طرح اٹھائے گی پھر ایسے مٹائے گی کہ یہ حرف غلط کی طرح دنیا کی تاریخ سے مٹتا چلا جائے گا اور انسانیت بھول جائے گی کبھی کوئی تھا کبھی کوئی آیا تھا اوروں کی تو کیا بات ہے اپنی اولادیں بھول جاتی ہیں میرے بھائیو یہی اس دنیا کا آخری انجام ہے مال کی دور لگانے والد سے دیوانہ دنیا میں کوئی نہیں زمین آسمان میں اس سے بے وقوف انسان کوئی نہیں جو پیسے کو منزل بنا کر دنیا کی عزت کو منزل بنا کر دنیا کی چیزوں کو منزل بنا کر دور لگا رہا ہو یہ اللہ کا اعلان ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لئے سب سے بڑا حادثہ ان کی موت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی انسان کے لئے اس کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کا مر جانا ہے کون چاہتا ہے میں مر جاؤں ہنس سے کھیلتے گھر کو چھوڑ کے جگر ویرام کے دیس میں سو جاؤں گھر کی چار پائیاں مسیریاں چھوڑ کر وہ تو ٹائلیں منگوائیں بڑے خوبصورت ان کو لگایا بڑے سلیکے اور کرینے سے بیٹ بنوائے بڑے لاکھوں روپے کے کمبل اس پر بشائے سپین کے پتنک امریکہ کے پتنک جاپان کے اور اس میں لائٹوں کا نظام چلایا گرمی کے لئے ائر کنیشن لگایا سردی کے لئے ہیٹر لگائے ایسے خوبصورت گھر بنائے اور پھر اوروں کی حوالے کر کے خود چھپ کر کے حسرت کی تصویر بنا ہوا اور اس گندے گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے جو کچھی مٹھی کا بھروندہ ہے جو شاہ و گدا کے لئے برابر ہو جاتا ہے وہ کم کمیں جو اس کے کمرے میں جلتے تھے آج جاؤ دیکھو تو سئی دیکھو تو سئی آج دن میں بھی اندھیرے ہیں رات میں بھی اندھیرے اور دن میں بھی اندھیرے جسے کوئی لباس پسند نہیں آتا تھا آج لٹھے کی چادر میں اٹھ کے جا رہا ہے چالیس پچاس سال کے عمر میں اس کو کوئی جوڑا پسند نہیں آتا تھا آج قیامت کا کیلئے ایک ہی جوڑے میں جا رہا ہے جو سلح ہوا بھی نہیں ہے جو سلح ہوا بھی نہیں ہے انسلے جوڑوں میں جا رہا ہے جس نے باتھروں پہ لاکھ روپے لگا دے ایک نہانی کٹب پہ ایک لاکھ روپے میں ایک مالدار کے گھر گیا انہیں ٹب دیکھا کہ ایک لاکھ روپے کٹب آیا ہے میں نے کہا تیرا بیڑا گھر کو ہو تو اللہ کو جواب کہہ دے گا جس دیس کے غریب کا بچہ راک تو بھوکا سوتا ہو اس میں مالدار نہانی کٹب پہ ایک لاکھ روپے لگا دے اور باقی جو باتھروں پہ پیسہ لگا وہ اس کے علاوہ ہے تو ایسے خوبصورت باتھروں میں غسل لینے والے کا آخری غسل دیکھو ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے خوشبوں بھرے سابن لگانے والے اور پرفیوم میں ڈوبے ہوں کو تین دن کے بعد جا کے دیکھو آج ان کی قبر سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں کوئی ان کا پرسان حیل باقی نہیں رہا آج اس کے سر پہ سیرہ سج رہا ہے کل اس کے سر پہ کافور لگایا جا رہا ہے آج اسے شیروانی پہنائی جا رہی ہے آج کل اسے کفت پہنائی جا رہا ہے آج اس کی بارات جا رہی ہے اور کل جنازہ جا رہا ہے آج ٹولی میں بیٹھ رہی کل قبر میں اتر رہی ہے آج شہنائیوں سے رخصت ہو رہی کل نوہے اور بین سے رخصت کیا جا رہا آج ناشگانے سے رخصت ہو جانی کل کو چوڑیاں ٹوٹ رہی گرے بان پھٹ رہے گلے پھٹ رہے بال کھل رہے اور سارا گھر زارو قطار رو رہا ہے یہ رخصت کے عجیب مناظریں ایک ایک گھر تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے ہرے دیوانوں پاگل اس دنیا سے جینے لگاؤ یہ دھوکے کا گھر ہے ٹوٹ جانے کا گھر ہے ٹوکہ حرص و حوص کو چھوڑ نیاں متدیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوا اور انگارا تو بٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا دیکھو تو صحیح اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو تو صحیح جوانوں کو شکست کھاتے ہوئے دیکھو تو صحیح قبرستان کی ویرانیاں اور تاریکیاں پھر ایک زمانہ آتا ہے زمانہ بے رحم کروٹ بدلتا ہے اور قبروں کے نشان مٹھاتا چلا جاتا ہے صدی اولاد کہتی ہے پتہ نہیں اممہ کی قبر کہاں چلے گا بیٹا پوچھتا ہے اب با دادے کی قبر کہا ہے مکتہ یہیں کہیں تھی بچے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہی ہی وہ بھول جاتے ہیں کوئی ان کے لئے ساری ساری رات کو اٹھا کرتی تھی اور ان کے لئے تڑکتی تھی ان کو سلانے کے لئے خود چاگتی تھی ان کو کھلانے کے لئے خود پاکے کاٹتی تھی لوگ بھول جاتے ہیں کوئی باپ تھا جو گجرنوالہ کی گلیوں میں بچوں کو کھلانے کے لئے دردر کی ٹھوکریں کھاتا تھا گرمی کی تند و تیز گرم ہمائیں خیزان کے بے رحم تھا پیڑے اس کی جوانی سے کھیلتے رہے اور وہ اپنی جوانی کو گھولاتا چلا گیا کہ میرے بچے خوشحال زندگی گزاریں یہی بچے جب خوشحال زندگی پر آتے ہیں تو اپنی باپ کی قبر بھی انہیں بھول جاتی ہے کہ کوئی تھا جو ان کے لئے جوانی رول گیا اور رول گیا اور مٹ گیا اس بے رحم اور اس بے وفا دنیا کے لئے اس وفاؤں والے اللہ کو چھوڑ دینا اس سے بڑی نادانی دنیا میں اور ہے کوئی بھائیو اللہ کو مطلوب بناو اللہ کو اللہ کو مطلوب بناو ماں سے زیادہ پیار دینے والا باپ سے زیادہ سایہ دینے والا دوستوں سے زیادہ وفا کرنے والا کفا باللہ ہے ولیہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا سارے جہان سے دوستی لگا کبھی مجھ سے بھی تو لگا مجھ سے تو لگا کے دیکھ پھر میرا برطوبی دیکھ لینا کفا باللہ ہے وکیلا ساری عدالتوں کے وکیل تو نے کر کے دیکھ لیے پھر تو مقدموں پر مقدمیں ہارتا چلا گیا بعض یہاں ہارتا چلا گیا کبھی مجھے وکیل بنا کے دیکھ میں وہوں جو کبھی ہارا نہیں کرتا کفا باللہ ہے وکیلا مجھے وکیل بنا لے انسان چاہے کتنا ہی اونچا اڑ جائے اس کے لئے غم ایک 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 ایسی چیز ہے جس سے وہ چھٹکارہ نہیں پاسکتا یاد رکھو دنیا میں خوشیاں کوئی نہیں ایک خوشی کے لئے بھی ہزاروں غم چھیلنے پڑتے ہیں یہاں اتنا ہو جائے کہ غم ہلکے ہو جائیں تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے انسان کا اندر پھٹتا ہے وچاکر کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کوئی میری سننے والا ہوتا کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہوتا لیکن کون کب تلک سنے اور پوچھے نہ بی بی نہ ماں نہ باپ نہ بچے نہ دوستوں میں حوصلہ کہ وہ میری لمبی درد بھری کہانیاں سن سکیں اللہ تعالیٰ فرمارے مجھے سنایا کر کفا باللہ شہیدہ میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں دور جاتا ہی کوئی نہیں ہوں تو جب مجھے بلائے گا میں سب 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 سو رہے ہوں سب جا کر رہا ہوں